اسلام علیکم یہ پیغام ہے حضور کے لیے کیونکہ میں نے آگسٹ میں آپ سے ملقات مانگی آگسٹ یا سپٹیمبر کی بات ہے آپ نے میں جنبو لکات کا وقت نہیں دیا میں نے دو دفعہ خط لکھیں اور جس میں ایک معافی کا خط تھا ہاں اس خط میں میں نے یہ ضرور لکھا تھا کہ میں یہ معافی مانگتی ہوں کہ جو میرا نبو لہجہ تھا اس وقت اب یہ آڈیو نہیں لکھنی تھی اس کی میں معافی مانگتی ہوں مگر یہ کہتے ہوئے میں اپنے جو میں نے اعظام لگائے ہیں ان میں میں قائم ہوں پھر میں نے ایک خط لکھا اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے تمام کوششیں کرنی کہ یہ بات اندھرونی طور پر حل ہو جائے مگر شاید اللہ نے ہی نہیں چاہا دگرہ تو یہی ہے بظاہر کہ اللہ نے اس معاملے کے اوپر ستاری نہیں کی میرا پغام حضور آپ کے لئے یہ ہے کہ مجھے تو ایک طرف کریں آپ سمجھیں ندہ ہے ہی نہیں آپ انہا لیلہ میری پڑھنے میں اپنے لی نہیں کہہ رہی جو کہہ رہی ہوں مگر وہ ہر اہم دی اس وقت جس کا دل چور ہے غم سے جو ساری زندگی کا اپنا سوچ رہے جو طرف طرف کے سوال پوچھ رہے مگر کوئی جواب نہیں آرہا جس ایک مچھلی پانی کے باہر ترپری ہوتی ہے اسی طرح اس وقت آج کے دن اہم دی ایک بہت بری تداد اہم دی کی ترپری ہے ان زخموں میں کون مرحم ڈالے گا ایک بچی نے مجھے لکھا حضر صاحب کہ میرا باپ شہید ہے اس نے کس وجہ سے اس نے اپنی جان دی وہ بچی آج مرہوم ہے اپنے باپ سے وہ اب سوال اٹھا رہی ہے کتنے بچے آرہے کتنے بھائیں بھین کتنے اور لوگ ہیں جو مطلب جن نے اپنے جان دے دی ہیں ان رشتہ داروں نے وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں مگر صرف خموشی ہے اس وقت ہر اہم دی تکلیف میں ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے مجھے وہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنے واقعے لکھ رہے ہیں انتہا دردناک کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہویا میرے ساتھ بھی یہ ہویا یہ تو آڈیو نکلنا بلکل ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا میں تو تصور نہیں کر سکتی تھی یہ واقعہ ہو جائے گا مگر اب ہو گیا جو ہونا تھا کون اس ان زخموں میں کون مرم ڈالے گا آپ نے تو جو میرے سینے پہ خنجر ماننا تھا وہ تو مان لیا وہ میں نے سہ لیا وہ زخم میں نے وہاں بھی بہت زخم سہ لیا ہے مگر خدا کے واسطے ان سب کی تکلیف دیکھیں سب کی درد چلا رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں مربی بھی واقف زندگی بھی وہ کہہ رہے ہیں حضور کیوں نہیں ایکشن لیتے میرا میرا معاملہ چھوڑیں جو اور زیادتیاں ہو رہی ہیں چلیں میرے مجرموں پر نا ایکشن لیں جو بھی آگا ہے آپ کے حکمت ہے اس میں مجھے نہیں پتا مگر جو اور ظلم ہو رہے ہیں کیوں نہیں وہ لوگ جواب دے مطلب ہزاروں کے لوگ اس وقت ان کا اتنی درد ہے اتنی طرح پہ ہے اتنی طرح پہ وہ اپنے اگلی نسلوں کا سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھرے ہوئے ہیں کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا کون ہمارے بچوں کی حواظت کرے گا چچا حضور خدا کے واسطے ان سب کا مجھے تو ایک طرف کریں مجھے تو بیچ میں ہی نہ ڈالیں میں تو آپ نے مجھے تو میں تو آکے سمجھیں میں مر گین ہوں نیدہ تھی ہے ہی نہیں اور ہم نہیں ہیں انسہ اتنی بری ہماری جماعت ہے وہ جو لوگ جو فسرے ہیں دم کھٹ کھٹ کے وہ لڑکیاں روا کی اور گاؤں کی پتہ نہیں کان کان کی جن کے پاس کہیں نہیں ہیں موننے کے لئے جو دم کھٹ کھٹ کے مر رہی ہیں اپنے کھروں میں ظلم سہری ہیں آپ نے مجھے کہا تھا ہر عورت ہر بر کی آپ کی بیٹی ہے آپ کی اتنی تداد میں آپ کی بیٹیاں انتی روح مر رہی ہیں اس وقت بیٹے بھی بیٹیاں صرف نہیں بیٹے بھی مجھے صرف خموشی ہے صرف خموشی ہے اگر جتنی مجھے جو لوگ مجھے لکھ رہے ہیں جو میرے سے رابطہ کر رہے ہیں ان کی درد اگر ان کا خون بیرہ ہوتا اس وقت جماعت ان سب کے خون میں ڈوبری ہوتی اتنی تکلیخ ہے لوگوں کو کوئی حرف تصنیخ کوئی حوصلہ ہیں ان کو دلا دیں اس وقت اکثریت احمدی میں کہوں گی جو مجھے انداز ہے وہ بے انتہا مطلب انگلیش میں جو کہتے ہیں ترمول ایک سپیریچول ترمول میں ایک پرسنل ایک ایڈنٹیٹی کرائسس میں ہے بس میں آج یہ کہنا چاہتی تھی اللہ کرے میرا پغام آپ کو مل جائے وانا رستے تو میرے بلوک ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں پتہ آپ کو میرے خط مل رہے بھی ہیں یا نہیں مگر یہ ایک میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ایک پغام آپ کو میرا مل جائے وآلیکم اسلام